انہیں لائبریریز کے اندر رکھتی ہیں جناب ایڈپٹی سپیکر سر اگر اس قائدی آزم یونیورسٹی کا جو شعبہ فضلت ہے اس کا نام چینج نہ کیا گیا میں ہر روز جہاں اتجاج بھی کروں گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو کرادات میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فواج پاکستان کے اندر کاریانیوں کی برتی پر پابندی لگائی جائے ایمڈیوں کی برتی پر پابندی لگائی جائے لوری گروپ کی پابندی لگائی جائے اس لیے کہ ان کے دین میں ان کے جھوٹے مذہب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کانسپ نہیں ہے اور کتنا ظلم ہوا کہ جب انیس سو اکتر کی ہم جنگ لڑنے ہیں ٹین کور کمانڈر جنرل عبدالعلی قادیانی اس کا بھائی قادیانی اور میں تو احران ہوں چودری زفراللہ ائر فورس کا چیف وہ قادیانی کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے خطب نموت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں کیا اس کے نام پر یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے اتنی جرت سے کوئی بات نہیں کرے گا جناب ایڈیپنی سپیکر سر آج وقت ہے آج فیصلہ لے لو ورنہ یہ زندگی بڑی مختصار ہے ٹریلین یئرز کے سفر قبر کے اندر ہے عالم برزق ہے روزہ میشر ہے شفاعت ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزق ہے آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عودوں پر نہیں دیکھنا چاہتے آج گریٹ بائیس کے لوگ کیوں نہیں آکے آپ کو ایک حلف نامہ دیتے کہ ہم آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نالین پاک پر ہماری نصر قربان ہو ہم ان کی خطب نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس میں تمام مکتب فکر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں میں چار عدالتوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں دو حوالاجات جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں دو حوالاجات جو ہے وہ پاکستان کے بعد ہے ایک سیول جج ہے فاروقی صاحب ایک بہاولپور کی عدالت میں سیشن جج کا فیصلہ ہے ایک گرداسپور کی عدالت میں جج مسلمان نہیں ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے اگر لڑکی مسلمان ہے لڑکا کادیانی لہوری ایم دی یہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ چار فیصلے ہیں یہ تو ہمارے چورتر کے آئین کیا وہ لوگ تھے لوگ مجھے کہتے ہیں میں سیاست سیاد کے بات کرتا ہوں زرفکار علی بٹو کو میں اس لیے شہید کہتا ہوں کہ اس نے خطب نبوت کا تحفظ کیا تھا اس کو تختہ دار پر چلنا پڑا اور جناب سپیکر آج لوگوں کو تختہ دار چومنا پڑے گا تارک اللہ صاحب قائد عظم جنورسی والا آپ کراداد لے آئے اور افواج پاکستان میں کادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں کراداد لے کیا ہوں گا میں اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو شخص جاتفی سبی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہماری پاک فوج کیسا نہیں ہو سکتا یہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اگر آپ لوگ اس سے آنکھیں چُرائیں گے یہ دنیا میں بھی زلت ہے آخرت میں بھی زلت ہے اور جناب میں حیران ہوں ہماری عدالتوں کے کردار پر عطاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کو جسٹس منیر نے بلایا مقالمہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ ایک بخاری سید کے درمیان اور جسٹس منیر کے فیصلے کو جس طرح اس نے انیس سو ترپن کی رپورٹ کی اوپر ایک جو خطب نبوت کی تحریک چلی تھی اس پہ وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس ایک رپورٹ لکھی اور اقبال کا بیٹا جسٹس اقبال تڑپ اٹھا جعوید اقبال نے کہا کہ کاش اس رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیر کی رپورٹ ایک دروازہ کھوڑ رہی ہے کادیانیوں کے لیے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں جہاں مولوی تمیز و دین کے خلاف جسٹس منیر نے فیصلہ دے کر ملک کو دولکھ کیا وہاں وہ شخص کادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے کو جا رہا تھا شکر اللہ کہ اس وقت ایمان فروز طاقتیں وہ طاقت میں تھی یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باپ ہے اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے عیوب خان کے دور کو دیکھیں جسٹس منیر عیوب خان کا دست تو بازو بنا اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں پھر ہمیں کون ملتا ہے کئی ہمیں دوگر کورس ملتی ہیں کئی ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے کیا یہ لوگ کل یہ تو آج ان کی تین تین سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ کادیانیوں مرتدوں احمدیوں لہوریوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج ڈیپٹی سپیکر سر ریکویسٹ کر رہا ہوں بائیس کروڑ کی اسمبلی کو کہ خدا کے لیے ہمارے عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت پر سیڈیفکیٹ کو دستخط کروانا چاہئے کیا کہ یہ ماضی میں یہ لوگ اس فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے یا چھپ کے ہماری صفحوں میں بیٹھ کی ہیں کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے فیصلے کریں گے آج ہمیں عدلیہ کے نظام میں بھی یہ تبدیلی لانی پڑے گی افواج پاکستان کی بٹی میں لانی پڑے گی اور میں کہتا ہوں نادرہ والوں کو آپ بتانا پڑے گا کہ جو لوگ بیول نیشنل ہیں ہمارا پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے برطانیہ کا بھی رکھا ہوا ہے کیا ان لوگوں پہ کوئی کڑی نظر رکھ رہا ہے کہ وہ ان ملکوں سے ازرائیل کو وزر کرتے ہوں اور ہمارا ملک ہم ایک ایڈ بھی پاکستان ہے ہم نے اٹومک انرجی کمیشن کو بچانا ہے ان سازشیوں سے بچانا ہے لہٰذا تحفظ خطب نبوت کا قانون الیکشن کمیشن کو بھی بتانا پڑے گا اور ہر پارٹی کو چاہیے کہ جب وہ ٹکٹ دے تو ساتھ ایک سٹیفکیٹ اقرار نامہ وہاں پہ بھی لیا جائے کہ میں آقا علیہ السلام محبوب خدا نبی برحق پر اس کی خطب نبوت پر یا خاتم النبیین پر میں ایمان رکھتا ہوں پھر اس کو ٹکٹ دیا جائے پھر یہ بات آگے چلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری اٹومک انرجی کمیشن ہے اس پہ بھی کام کیا جائے ایجنسیاں ہم ایم ایس کے پیچھے نہ دوڑیں ہمارے ٹیلی فون نہ ریکارڈ کریں ہمیں تو الخمدللہ ایک ایک لاکھ ایک ایک لاکھ لوگوں نے بیت کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے ہمیں تو ایک ایک لاکھ لوگوں کے اعتماد ہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ہمیں تو سادوکا امین اسی دن دیتے ہیں لوگ جب رات کو بخصے کھلتے ہیں ہمیں کسی سے سادوکا امین کا سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ہمارے لئے سادوکا امین ہے کیوں شاہ محمود قریشی صاحب جنہ ہستانوں پہ ہم بیٹھ کر لوگوں کو فیض دیتے ہیں اسے بڑا سادوکا امین کا سبق کوئی اور دے گا میں تو جناب پہ ڈیپنی سپیکر آج تاریخ کے اور رات میں میں چار پوائنڈ لے کے آگیا ہوں آپ اس کے سٹوڈین ہیں ایک تو قائدی آزم یونیورسٹی میں فیزک ڈپارٹمنٹ کے نام کسی مسلمان کے نام پہ رکھے افواج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائیں گریٹ بائیس کا افسر بھی آ کر جہاں پر بتائے گا کہ میں عقیدہ خط میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن میں ان پہ پابندی لگائیں ایک احساس دارہ ہے اس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو جو بنگلہ دیش بندے پر ربوے میں چراغہ کر رہا ہو جو پاکستان کے ساتھ ہونے والی بارہ اکٹوبر کو جب مارچلا لگا آئین توڑ دیا گیا یہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ جس آئین نے ہمیں کافر قرار دیئے وہ ٹوٹ گیا ہے میں نے بیان دیا جی میں نے کہا بارہ اکٹوبر کہا انقلاب فوجی انقلاب نہیں ہے یہ قادیانی انقلاب ہے اس لیے کہ مشرف کے سارا سسرال قادیانی تھا اور ان کا طریقہ کار یہ ہے اپنی بیٹیاں بڑے بڑے عودوں میں بیہا کر پھر ان بیٹیوں سے یہ کام لیتے ہیں آگے جنابے نپی سپیکر میں دل خقائق بیان کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی شفاعت کے لیے یہ میں الفاظ بیان کر رہا ہوں میں بطور ایک آستانے کے ایک خانوادہ ہونے کی نیت سے اس ایسیت سے میرے اوپر یہ فرض ہے میری ربوں میں جو خون علی دور رہا ہوا کہتے ہیں حق و صداقت کی بات کرو چھوڑ دو اس ام نحشب کو چھوڑ دو اس دنیا کی رفت کو اس عزت کو تمہارے لیے اللہ نے اور عزتیں اور رفتیں رکھی ہوئی ہیں جناب ایڈیپٹی سپیکر یہ کردار آپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا یہ چار میرے پوائنٹ ہیں جی بہت شکریہ اگر یہ طارق اللہ صاحب اور یہ سارے ملکے انشاءاللہ تعالی شاہ محمود قریشی صاحب سیاست سے ہٹ کے میرے ساتھ اس بات پر چلیں گے تو کل جب ان کے بزرگوں کا حرص ہوگا تو میں جا کے وہاں پر اس چیز کی شادت دوں گا جناب ایڈیپٹی سپیکر اب ہمیں دو دن میں جواب چاہیے ورنہ ہاؤس کا سینس لے لیں قہدی عظم یونیورسٹی کے شعبہ فیزکس کو تو ابھی آپ ہاؤس کا سینس لے کے چیز کر دیں جی اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کنسنسز کر لیں آپ نہیں جہاں ہاؤس کا سینس لے لیں جی ٹھیک ہاؤس آپ یہ کنسنسز آپ کر لیں ٹھیک ہے شاہد مول قریشی صاحب بیٹھے ہیں ترکولہ ساپیٹھے ہیں